اسلام علیکم جی میرے یوٹیوب چینل سلیم ایس ڈبلیو ایل سیون ایڈ سکس پہ ویلکم جی آج کا لیکچر جی میں ڈیٹ اینڈ ٹائم مایکوسوفٹ ایکسل کے اندر کیسے اس آلاب کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جی ایک فروی شیٹ بنا رہی ہے میں نے اور اس کا نام جی میں نے ڈیٹ اینڈ ٹائم شیٹ ہی رکھ دیا یہ ہیڈنگ میں نے لکھ دی ہے اور اس کے بعد جی ایک فروی نام دے دیا نام کے بعد جی میں نے ڈیٹ آف برٹھ جی مینشن کر دی ہوئی ہے پھر کرنٹ ڈیٹ مینشن کر دی ہوئی ہے پھر ہے جی ٹائم آف برٹھ اس کے بعد جی پھر کرنٹ ٹائم یہ میں نے جی ڈیٹا جو ہے سپیشمن درش کیا ہوا جس کے اندر جی میں نے یہاں ڈیٹ آف برٹھ جو تیئیس جولائی سو نیسو اکتر ہے کرنٹ ڈیٹ آج لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اکیس نومبر ہے دوہزار بائیس ہے اور اس کے اندر ساتھ دیکھیں ٹائم بھی چاٹ رہا ہے اسے آپ سیٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں کہ صرف آپ اسے شارٹ ڈیٹ مینشن کر دیں تو دیکھیں ٹائم ختم ہو گیا ٹائم آف برٹھ مینشن کر دیئے میں نے یہاں کرنٹ ٹائم اب ان فارمولوں کو استعمال کیسے فنکشن کو کیسے استعمال ڈیٹ فنکشن ہے یہاں پہ دیکھیں جی ڈیٹ ہے تو سپیشمن فارمول جو ہے یہاں پہ مائکروسوفٹ ایکسل میں ہمیں پہلے ایر پھر کومہ لگا کے ہمیں منت بتانا ہوگا اور اس کے بعد اس کی تاریخ کو بتانا ہوگا جیسے یہاں میں نے جی 23 جولائی 1971 درج کیا ہے تو 1971 یعنی 1971 یر 7 یعنی جولائی اور 23 میں نے اسے ڈیٹ بتا دی اب میں یہاں پہ انٹر کی پیس کروں گا تو دیکھیں جی ڈیٹ آف برٹ اس نے کیلکولیٹ کر دی اس کے بعد جی کرنٹ ڈیٹ کرنٹ ڈیٹ یہ ہے کہ جو میں نے منشن کی ہوئی ہے یہ ہمارے سسٹم پہ لیکن اس کے لیے میں نے یہاں پہ فارمولا جو فنکشن سے لیا ہے نو فنکشن ہے اس سے میں نے درج کر دیا بریکٹ اوپن اور کلوز ایکوال سائن نو بریکٹ اوپن اور کلوز اور انٹر کی پیس کی تو اس نے اس سسٹم سے جو اس کی کرنٹ ڈیٹ ہے وہ ریڈ کر لیے جو ونڈوز اپریٹنگ سسٹم میں مجود ہوتی ہے ڈیٹ ان ٹائم چار رہا ہوتا ہے ٹائم اب آگے جی ڈیٹ آف برٹ ڈیٹ آف برٹ کے لیے جی میں نے یہاں پہ جی ایکوال سائن ٹائم فنکشن کا استعمال کیا یہاں فارمیٹ وہی ہے کہ آرز یعنی پہلے گھنٹیں منٹس پھر آپ سیکنڈز درج کرتے یہ آپ کی مرضی ہے جو بھی ڈیٹ آف سپیسیمن ہے تو آپ درج کر دیں تو میں نے جی دس پچ کر پینتیس منٹ درج کیے تو سسٹم نے دیکھیں جی وہ چھوو گے دس پچ کے پینتیس منٹ کو شو کروا دیا اب یہاں پہ جی کرنٹ ٹائم ہے کرنٹ ٹائم میں آپ دیکھیں کہ سسٹم نے ڈیٹ اور ٹائم دے رکھا ہے اب یہاں مجھے صرف اور صرف ادھر آ کے مجھے بتانا ہے کہ سسٹم جی صرف ٹائم کو منشن کریں تو یہاں دیکھیں ٹائم منشن ہو گیا ہے تو وہ ٹائم جی کرنٹ ٹائم جو ہے وہ منشن ہو گیا جی میں پھر اسے ایف ٹو پریس کروں گا تو ایکول سائن نو جو کہ میں نے کرنٹ ڈیٹ کے اندر بھی یہ فنکشن لگا رکھا ہے تو بریکٹ اوپن اور کلوز جی اس کے بعد جی یہاں پہ ایئر کلکولیٹ کروں گا ایئر کلکولیٹ میں کیا جی کہ میرے پاس ہی جو اگر میں ایئر کا فنکشن استعمال کروں اور میں کرنٹ ڈیٹ میں سے مائنس کر دوں جی ڈیٹ آف برت کو تو سسٹم جی سال بتا دے گا یہاں یوں ہی میں ایکول سائن ایئر کرنٹ ڈیٹ مائنس ڈیٹ آف برت ان کے سیل اڈریس دے کے بریکٹ کروں گا اور انٹر کی پریس کروں گا تو سسٹم نے مجھے بتا دیا کہ اس وقت جو ایئر ہے یہاں نائنٹین جو لکھا گیا ہے یہ آپ ایکسل میں یہ پہلا دو ڈیجٹ جو ہیں وہ ہمیں فراہم کرتا ہے جو کہتے ہیں جی کہ یہ سینچری کو شو کر دیتا ہے لیکن نیکسٹ والے جو ڈیجٹ ہوں گے وہ جتنے بھی ہوں گے دیسے میں یہاں پہ ففٹی وان اس نے منشن کیا ہے جی کہ ایئر جو ہیں وہ ففٹی وان ایئر ہو گئے ہیں یہ ڈیٹ آف برت جو میں نے مینشن کی ہوئی ہے اب یہاں پہ جی آگیا جی منت منت میں ہمارا جی فارمولا رینج وہ ہی رہے گی کرنٹ ڈیجٹ آف برت لیکن یہاں پہ ایئر کی جگہ پہ اب منت آ جائے گا تو ایکوال سائن منت بریکٹ شروع کرنٹ ڈیجٹ سیل اڈریس مانس ڈیجٹ آف برت سیل اڈریس اور بریکٹ کلوز اب آگیا جی ڈیجز کے دن نکالنے جی کتنے دن ہو گئے ہیں تو یہاں پہ جو فنکشن ہے وہ ڈے ہی ہے اور رینج وہ ہی رہے گی جو میں نے ایئر میں اور منت میں مینشن کی ہے کیا جی کہ کرنٹ ڈیجٹ مائنس ڈیٹ آف برت اس کے مطابق جی میرا ریزرٹ آئے گا اور یہ میں نے ایٹر کی پریس کی ہے اب اس کے بعد جی آرز یعنی گینٹے کالکولیٹ کرنے تو یہاں پہ اب رینج میری بدل جائے گی جس کے اندر جی میں اب کرنٹ ٹائم مائنس ٹائم آف برت مینشن کروں گا لیکن فنکشن کا نام آر جو ہے وہ درج کروں گا ایکوال سائن آر بریکٹ شروع اور یہاں پہ جی کرنٹ ڈیجٹ ٹائم آئے گا اور مائنس کروں گا ٹائم آف برت تو سسٹم مجھے بتا دے گا کہ کتنے گینٹے ایج کے فیکٹر میں شامل ہو چکے ہیں اس کے بعد جی آ گیا جی منٹ منٹ کے اندر کے آ جی کہ میں یہاں پہ رینج میری وہی رہے گی یعنی کہ کرنٹ ٹائم مائنس ٹائم آف برت اور یہاں پہ میں اسے مینشن کروں گا جی منٹ ایکوال سائن منٹ فنکشن ہے اور بریکٹ شروع ہے اور اس کے اندر جی میں سیل ریس دوں گا کرنٹ ڈے ٹائم کا اور ٹائم آف برت کا جی اینٹر کی پریس کی تو مجھے ریڈ مل گیا اب آگے جی سیکنڈ سیکنڈ کیلکولیٹ کروں گا تو اس کے اندر جی کیا کہ مجھے رینج وہی رکھنی ہے کیا جی کہ کرنٹ ٹائم مائنس ٹائم آف برت لیکن فنکشن کا نام سیکنڈ ہی ہوگا تو آج ہم نے جی مائیکرو سوفٹ ایکسل کے اندر جی ایک فرضی برشیٹ یا ڈے ٹائم شیٹ تیار کی ہے جس کے اندر جی ٹائم مینشن کی ہے ڈے ٹاریخ مینشن کی ہے کہ کس طریقے سے آپ ڈے ٹائم کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں مقصد ہے کہ ہم نے اس کے جی فنکشنز کو سیکھنا ہے کہ وہ کیسے اپریٹ ہوتے ہیں ڈے ٹائم جی آج کے لیکچر میں مائیکرو سوفٹ ایکسل میں میں نے ڈے ٹائم شیٹ تیار کرنا سکھایا اور میں امیر کرتا ہوں اگر آپ کمپیوٹر پر اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ جی آپ گھر بیٹھے یہ ڈے ٹائم فنکشنز کو مائیکرو سوفٹ ایکسل میں سیکھ سکتے ہیں شکریہ